اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوھر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میں زمان گوھر بٹ پاکستان میں آج عام انتخابات کے بعد مارد وجود میں آنے والی جو اسمبلیز ہیں ان سے سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ ہوئے ہیں اور نتائج کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے آہ کس جماعت کی کتنی سیٹیں آئیں ہیں سینٹ کے اندر کتنے سینٹر منتخب ہوئے ہیں اس ایشو پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ آہ انڈیا کے اندر بھی مودی مخالب مزارے ہو رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آوٹ کے نام سے تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے ان سارے ایشوز پر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہیں جناب مبشر بخاری صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب خالد فروکی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رک رکھتے ہیں جناب تشریف حمد خان صاحب تینوں بہت سینر صحافی اور تذیعہ نگا رہے ہیں مبشر بحاری صاحب پہلے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سینٹ کے انتخابات ہوئے پنجاب میں جو جنرل نشست تھیں اس کے اوپر جو پی ٹی ای ای ارف سنیدات کونسل ارف ازاد ارکان کے درمیان اور مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے درمیان ایک معیدہ انریٹرن سے طے پا گیا جس کے نتیجے میں جنرل نشستوں پر انہوں نے اپ ارکان کے تعداد کی تبار سے سیٹس کو ڈیوائیڈ کر لیا جو بڑی اچھی بات ہے ورنہ چیزیں شاید میرا خیال یہ فیوری تھی شاید ازاد ارکان کو ادروائز ہو سکتا تھا کہ ان کی ایک سیٹ کم ہو جائے لیکن آج ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے نشستوں پر انتخابات ہوئے مسلم لیگ نونوست ساری نشستیں جیت گئی ہیں اب آپ کے خیال میں جو سندھ کے اندر ہوا پوس میں پیپس پارٹی گیارہ اور ایک ازاد کو انجیت کیا جو بلوچستان میں ہیں وہاں پر بھی آہ تمام لوگ ہی آہ جیت کے آہ بلا مقابلہ شاید ہاں پر ہو گیا اور کی پی کی میں انتخاب نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب جو سپیکر صاحب تھے انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا ان مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والی خواہ تین کا جن کا کہ آہ الیکشن پیشن نوٹیفکیشن کیا تھا یہ ایک کیاوس کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور کیاوس کی صورتحال پیدا کر کے سنی تحاد کانسل میں تو یہی نام لوں گا بچہ نہیں وہ اصل میں میں تو اس لیے عرف کا سیگا استعمال کر رہا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں اس لیے کیونکہ لیگلی وہ سنی تحاد کانسل نہیں ہے جی ٹھیک نہیں اب انہوں نے ویسے آپ کر لیں بلکل استعمال کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں اب ہم آزاد نہیں ہیں نہیں نہیں سر وہ کہتے رہے لیکن اگر وہ سنی تحاد کانسل ہوتے تو پھر ان کو یہ مخصوص رسیستیں مل جاتے ہیں ابھی بھی آپ پنجاب سمبلی کی ویب سیٹ کھولیں اس کے اوپر آزاد ارکان لکھا آنے ٹھیک ہے ان کی بات کرنے چاہیے وہ کلیم کرتے ہیں لیکن آج جو دوسری ڈویلپمنٹ ہوئی ہوئی ہے عمر عیوب خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر انڈیپینڈنٹ کے طور پر کیا گیا ہے جی انڈیپینڈنٹ کے طور پر کیا ہے تو اس لیے اب آپ پورفیت لگاتے رہیں آپ بھی جسٹیفائیڈ ہیں ہم بھی جسٹیفائیڈ ہیں اس میں انہوں نے اپنا نقصان کیا پشاور ہائی کوڈ کا فیصلہ جس پر بڑا ٹرسٹ کرتی رہی سنی اتحاد کاؤنسل کی پوری قیادت فیصلہ آگیا جناب کے حلف دیں جو دوسری جماعتوں کے اپوزیشن کے عراقین ہیں انہیں سپیکر صاحب نے حلف نہیں ان سے لیا نتیجہ تن پہلے وارننگ دی تھی الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں ہوں گے اگر آپ حلف نہیں دیں گے تو آج الیکشن نہیں ہوگے لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ ابھی سنی اتحاد کاؤنسل کو ہوا ہے کیونکہ اگر وہ حلف دلوا دیتے اور وہاں پہ الیکشن ہو جاتے تو آج کی تاریخ میں جو ریزلٹ آتے تو اس میں سنی اتحاد کاؤنسل سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہوتی لیکن چونکہ کے پی میں الیکشن ہوئے نہیں وہاں سے جو انہیں نشستی آنی تھی سب سے بڑی پارٹی کیسے ہوتی سب سے بڑی پارٹی اس لیے ہوتی کہ سترہ ان کے پہلے موجود ہیں دو وہ پنجاب سے جیتے اور ساتھ انہیں اور دے دیجئے ان کے بعد جو دوسری پارٹی ابھی عددی لحاظ سے جو نظر آ رہی ہے وہ پاکسین پیپلز پارٹی ہے اور مسلم نگ نواز تیسرے نمبر پہ ہے تو اب اگر دیکھیں جب الیکشن نہیں ہوا وہاں پہ اور وہ کب ہوگا جب ہوگا تب دیکھیں گے ابھی آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکسین پیپلز پارٹی جو ہے وہ آہ میجورٹی پارٹی یعنی سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکسین پیپلز پارٹی کے پاس ہے سینٹ میں اور دوسرے نمبر پہ مسلم نگ نواز کے پاس اب آہ کہہ لیجئے ایٹ پار ہیں آہ سنیت آج کانسل اور وہ مل کے تو یہ صورتحال بنتی ہے تو آپ نے نا 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 کرتے میں نہ مانوں میں نہ مانوں کر کے اپنا بھی نقصان کر دیا کیونکہ ابھی چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا اب وہ مائنس انہ راکین کے ہوگا اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بڑے آرام سے جو حکومتی تحاد ہے جوانٹ کینڈیٹ لے کے آتے ہیں اور یہ آرام سے نکال لیں گے اور پھر اس میں انہی الیکشنز کی خوبصورتی دیکھئے کہ کچھ بڑے طاقتور انڈیپینڈنٹس جو ہیں انہیں ان پارٹیز نے آپٹ کیا ہے مسلم نگ نواز نے اور پاکسین پیپلز پارٹی نے اور وہ بھی اب حصہ ہیں اسی سینٹ کا سو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو الیکشن نہیں ہوئے اور جو ریزسٹ کیا ہے سپیکر کے پی اسمبلی نے اس میں انہوں نے سنیت ہاتھ کانسل کا نقصان زیادہ کیا ہے کیونکہ یہ معاملہ کوٹ میں لٹکے گا سپیکر صاحب کے رولنگ کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی کوٹ کا فیصلہ بھی زیر سمات آئے گا اور اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا تاب آئے گا اس وقت تک بہت سا پانی پولوں کے نیچے سے بہت چکا ہوگا خالد فروکی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ سنیت ہاتھ کانسل کہنا چاہتے ہیں وہ کہلیں آپ اس کو پی ٹی کہنا چاہتے ہیں پی ٹی کہلیں لیگلی تو وہ ایک آزاد ارکان کا ایک غول ہے گروپ ہے ان کا ایک دھڑا ہے اور جو اپوزشن لیڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے یعنی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کوئی جماعت ہوگی تو وہ اس کا اپوزشن لیڈر ہوگا وہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اپوزشن کے ارکان اپنا ٹرسٹ شو کرتے ہیں وہ اپوزشن لیڈر بن جاتا ہے یہ رولز میں لکھی گیا صحیح بات چیک ہے اچھا اب عمر یوب صاحب کو اپوزشن لیڈر بنا دیا گیا اور آزاد کے طور پر نوٹیفکیشن ہوا لیکن جو ان کو اپنا نقصان ہوا ان کا اب آپ ان کو جو بھی نام دینا چاہیں میں تو ازاد ارکان ہی کہوں گا ان کا جو اپنا نقصان ہوا یہ سارے بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں عمر یوب صاحب پہلی بار جیت کر نہیں آئے اسی طرح سے باقی جو ان کا لیڈر ہیں قائدین ہیں وہ اکثریت وکلا ہیں اور وہ آئین اور قانون کے ماہر ہیں پھر یہ اپنا نقصان کیوں کہا رہے ہیں کی پی کے میں جیسے یہ بخاری صاحب بتا رہے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے نہیں وہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی سکریٹیریٹ نے بھی ان کی یہ جو ریکویسٹ تھی ان کی جو درخواست تھی وہ نہیں ایکسپٹ کی اور ان کو انہوں نے آزاد ارکان ہی ان کو کہا ہے ان کو کسی پارٹی میں ان کو نہیں مانا انہوں نے تو اس پہ وہ کافی ان کی طرف سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے پروٹیسٹ ہوں کا کہ جی ہمیں کیوں نہیں مانا گیا تو وہ اس معاملے کو بھی ہو سکتا ہے کوٹ میں لے جائیں جی ہمیں کیوں نہیں مانا گیا وہاں پہ سکریٹیریٹ نے جو فیصلہ دیا ہے لیکن یہ جو آج کا اس پر تو سکت پہلے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ تک فیصلہ آ چکا ہے شاید دیکھیں نا اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے پانچ اگری بینچ کا فیصلہ آیا تو وہ جو نشستیں ہیں خواتین والی اور اقلیتوں والی اس پر مخصوص نشستوں پر فیصلہ آیا ہم وہ فیصلہ نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہیں اچھا اب یہ ایک عجیب منطق ہے صرف وہ فیصلہ مانیں گے جو ہمارے حق میں آئے گا جو ہمیں پسند ہوگا وہ فیصلہ مان لیں گے وہ جج بھی ٹھیک ہیں وہ عدالتیں بھی ٹھیک ہیں وہ سارے حالات بھی ٹھیک ہیں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے ہم فیصلہ نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے خلاف آیا اور وہی کورٹ جہاں سے ہم اس سے پہلے جا کے ریلیف لیتے رہے اسی عدالت میں جب بڑے ایک بینچ نے پانچ چکری بینچ نے جب فیصلہ یہ دے دیا تو اب میں تو یہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ سوچتا ہوں پی ٹی آئی مطلب ایک عام الفاظ میں ظاہر ہے وہ عام الفاظ میں تو ایک جماعت کے طور پر تو موجود ہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی تو موجود ہے سو وہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اب الیکشن کمیشن پہ کیا اعتراض ہے ان کا اعتراض الیکشن کمیشن پہ نہیں رہتا اس لیے کہ یہ جو مخصوص سیٹوں والا معاملہ تھا وہاں پہ جو کی پی کا تھا وہ تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے سارا کچھ تیہ کر دیا جس کے بعد وہ جو ارکان تھے وہ مخصوص سیٹوں پر ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن ہوا اس کے بعد آج کے دن جو سپیکر نے اور وزیراعلا نے وہاں پہ گفتگو کی وہ یہ تھی کہ جی ہم بالکل نہیں ہر پلے میں دیں گے ہم نہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے غیر آئینی غیر قانونی کام ہے اچھا اب اگر یہ کہا جائے کہ قانونی کام کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کا تہین کون کرے گا یہ تو عدالت کرے گی جس عدالت نے وہاں پہ جو صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دیا تھا ان ارکان کے بارے میں جو جو اپوزیشن کو مخصوص سیٹ نے جن پہ ملی اور اس پہ کیونکہ اس کا ان کا عوث نہیں ہوا اس لیے وہاں پہ الیکشن ملتوی کرنا پڑا سینٹ کا سو یہ اصل جو ایک بنیادی ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایوان کو نہیں چلنے دینا پچھلا ایوان اس لیے نہیں چلا تھا جو پچھلی جب ان کی حکومت تھی وہ اس لیے نہیں چلا تھا کہ یہ چاہتے تھے یہ اپوزیشن والے جو ہیں ان کو تنگ کرتے رہے اور ہم اپنی مرضی سے اس پارلیمنٹ کو چلائیں ہم اپنی مرضی سے حکومت چلائیں یہ جو اس وقت تو حکومت ہے اب یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نے چلنے نہیں دینا ہم اس کا حصہ بنے گی بھی اور نہیں بنے گی بھی یہ ایک صورتحال ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سینٹ کا جو جو گیارہ سیٹیں وہاں پہ کیپی سے آنی تھی وہ اس کے بارے میں جلدی ہی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے بارے میں ظاہر ہے اس کو ماننا پڑے گا نا آپ کو پتا ہے کہ ایک سپیکر وہ بھی تھے جنہوں نے ایک رولنگ دی تھی جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جی جی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو آئی تھی جی جی وہ بھی اصل میں عدالتی سپیکر ساتھ تھے وہ کاسم سوری ج تو انہوں نے جو فیصلہ اس وقت بھی رولنگ دی تو وہ بات میں آپ کو پتا ہے کہ وہ غیر آئی نہیں غیر کارون نہیں قرار پائی تھی اور اس پہ تو ان کے خلاف بڑے سخت نمارک سے بن سکتا تھا اب بھی یہ جو عدالتوں کی بات ناماننے والی بات ہے لیکن بھارال یہ بڑی اچھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو اہوان بالا ہے اس نے اس کو جو پاکستان میں یہ کیونکہ میں اس کو اہمیت اس لیے بہت زیادہ دیتا ہوں سینٹ کو سینٹ ہے بیسیکلی پاکستان کی چار اکائیوں میں برابری پ کے لحاظ سے کم ہیں وہاں پہ ہمارے آئین سازوں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا سینٹ بنانے کا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان چار صوبوں کی برابری کی سطح پر آواز دو ہے نا وہاں پہ ہے سو آپ دیکھیں نا کہ گیارہ سیٹوں پہ وہاں پہ بلوچستان میں الیکشن ہوا جو اٹالیس تھی ان میں سے کچھ پہ بلا مقابل گیارہ سیٹوں پہ وہاں پہ ہوا اسی اسی طرح سے سندھ میں ہوا اسی طرح پنجاب میں ہو گیا تو ایکویلٹی کی ایک بات ہے اس میں میرے اپنے خیال کے مطابق کے پی کے ارکان کو سینٹ کی جو رکریت ہے اور وہاں جو انہوں نے جا کے اپنے صوبے کے لیے ڈیلیور کرنا ہے اس سے رکے رکھنا جو ہے یہ میرے خیال کا مضابق وہاں کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اگر کوئی حکومت میں بیٹھا ہے اگر کوئی اسیمبلی میں بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کے ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ نہیں آ پاتے باقی رہا جو یہ جو اس میں بڑے بڑے مطلب جو مثال کے طور پر یہ جو جیسے حکمران ات اتحاد ہے ان کی خواہش کے مطابق جیسے وزیر خزانہ ہمارے جو ہیں محمد اور انگزیب وہ بھی آج ہی بنے ہیں نا سینٹر آج ہی سینٹر بنے تو یہ بڑی ضرورت تھی ان کے مطلب پہنچنے کی اس لیے اور اسی طرح سے مصدق ملک ہیں وہ بھی آج سینٹر جی وہ بھی آج بنے تو یہ یہ ایوان کی تکمیل جو ہے وہ اس کی طرف یہ ایک بڑا اہم قدم تھا آج جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی اور سنی تحریک اور اداد ارکان کی بحث سے نکل کے ایک پوزیٹیو رول اگر ادا کرنا چاہے ہماری وہ جماعت جس پر پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ بھی اس کو بھی پسند کرتی ہے اکثریت نہیں ایک بڑی تعداد میں نے کہا ایک بڑی اکثریت جو ہے ایک بڑی اکثریت کیونکہ بڑی اکثریت کا مطلب اگر ہوتی تو پھر تو وہ کامیاب ہوتی نا باقی تو باقی جماعتیں کامیاب ہیں تو اس کو بھی عوام کا ان عوام کا جو اس پر اعتماد رکھنا ہے ان کے رائ رائٹس کا خیال رکھنا ہے جی جی میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے جتنے بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو نمائندگی ان کی کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے آپ پارلیمنٹ کے نظام کو سسٹم کو چلائیں اور ان کی نمائندگی کریں یہ میرا اپنا خیال ہے باقی یہ اچھا ہو گیا سارا یہ آج جو سینیٹر ویارہ سارے جو ہے یہ دوسرا مرحلہ یہ والا جو تھا یہ کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جو بھی ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے تو صیف غازم یہ فرمائیے گا کہ ابھی خالد فروقی صاحب نے کہا کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے جو کی پی کے عوام ہیں اگر ان کا وہاں پہ نمائندگی سینیٹ میں نہیں ہوتی اور یہ تو ان کے کام نہیں ہوں گے اور دیگر ایشوز جو ہیں وہاں بے ریز نہیں ہو سکیں گے تو یہ تیسری بار وہاں سے منتخب ہو رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کو احساس زیادتی کر رہے ہیں نہیں ہے اور خاص طور پر کی پی کے جو وزیر حالہ ہیں ان کے جس قسم کے بیانات آتے ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ساری حرکتیں اس طرح کی چیزیں کیوں کی جاتی ہیں بلکل نہیں ہے یہ تو پہلا جواب ہو گیا آپ تینوں نے اخلاقیات سکھا رہے ہیں میں آپ کو آج سے لے کے اگلے پانچ سال تک کے لیے شرط لگا کے بتا رہا ہوں آپ انہیں کوئی اخلاقیات نہیں سکھا سکتے ہیں یہ وہ اس کے لیے آئے ہی نہیں ہیں اور انہیں تیسری دفعہ جو منڈیٹ ملا ہے پرفارمس پہ نہیں ملا بائی ڈیفالٹ ملا ہے ایک غلط نیریٹیو کی بنیاد پر ملا ہے جو کے پی میں ملا ہے اسی کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے حکومت کرنا پرفارمس دینا اور چیز ہے پاپولر جو نعرے ہیں ان پر چل کے لوگوں کو بے وقوع بنانا اور بات ہے اب حکومت چلانے کی باری ہے تو نہیں چل رہی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جی وہ حلف نہیں ہم اٹھوائیں گے جو مخصوص حرقی مخصوص حرقی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کوئی اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں انہیں پتا نہیں ہیں تو مجھے وہ لطیفہ یاد آگیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب وہ عدالت لگائی نا لائیو والی تو بڑے بڑے ہم نے بڑے بڑے نام سن رکھے تھے تو بس اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا پلین یہ تھا کہ ہم حلف نہیں اٹھوائیں گے تو ہم اپنے جو ہیں نا وہ زیادہ بنا کے لے جائیں گے ہمارے بن جائیں گے یہ رک جائیں گے وہ ایسے ہو نہیں سکا یہ پلین کچھ اور تھا اب آگئی عدالت کی بات کہ عدالت جی وہ عدالت کا فیصلہ آگیا ہے جو عدالت کا فیصلہ آپ کو پسند ہے وہ عدالت کا فیصلہ آئینی ہے قانونی ہے یہ کیاوس پیدا کرنے کی کوشش ہے اور جو پسند نہیں ہے ہم مانتے ہی نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس رویے کو شکست کیسے دی جائے اور اس کا کیسے توڑ کیا ہے اس رویے کو شکست جو ہے نا وہ یہ ایک لمبا سفر ہے ہم نے دیکھیں جب میں نو مئی کی بات کرتا ہوں نا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نو مئی کا احتساب کرنا ہے نا تو چودہ دوہزار چودہ کے دھرنے سے شروع کریں جب پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ہوا تھا پھر سب کو پتا چلے گا کبھی ونس فر آل سب کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے پانچ سات سال آپ کہتے رہے ہیں سارے دوست کہ بھی ان کو اخلاقیہ سکھاتے رہے ہیں وہ بھئی اس بنیاد پر آئے ہی نہیں جو فیصلہ انہیں قبول ہوگا وہ مانیں گے جو فیصلہ انہیں نہیں پسند آئے گا وہ نہیں مانیں گے کے پی کے وزیر اعلیٰ اس لیے وزیر اعلیٰ ہیں کہ وہ نعرہ مار کے دکھائیں گے کہ میں زیادہ وفادار ہوں جی میں کسی کے ساتھ نہیں چل کے دکھا رہا میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کر رہا میں انہوں نے قانون کو نہیں مانتا میں مرضی کا ہوں وہ ایک شیر سنا دوں جی جی سنا دے تاکہ میں بریک پر جا سکوں پھر کیونکہ بریک پر یہ کہا جا رہا ہے منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے ہم منافق ہیں ہم اور منافق بھی بلا کے اس وقت بریک کا کہا جا رہی تکا بریک سنا سنا جلدی جلدی ہاتھ چلاو گڑیا کو سکول سے دیر ہو رہی ہے بچوں سے گھریلوں مشکت کرانا ظلم ہے آئیں مل کر اہد کریں ہم بچوں کو گھر پہ ملاسپت نہیں دیں گے کیونکہ ہر بچہ بچپن کا حقدار ہے ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے تصریف حمد خان صاحب نے ایک شیر سنایا اور اس کا دوسرا مصرہ جو ہے وہ یوں تھا کہ ہم منافق ہیں اور منافق ہیں منافق بھی بلا کے میں اس کی اس میں تھوڑی سی ترمین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ منافق ہیں اور منافق بھی بلا کے بخاری صاحب اس منافقت کا توڑ کیا ہے ہاں اس منافقت کا توڑ جو ہے وہ تو دیکھئے برینسٹرومنگ کر رہے ہیں ہم سب مل کے ہی اور اس منافقت کا توڑ جو ہے وہ ہمیں مل نہیں پا رہا لیکن وہ بس یہ بھی حسبحال شیری ہے تصریف حمد خان صاحب نے سنایا تو میں بھی ایک سنائے دیتا ہوں اور یہ بھی ان کے لیے ہی ہے مسلحت کہیے اسے یا کے سیاست کہیے مسلحت کہیے مسلحت کہیے اسے یا کے سیاست یا کے سیاست کہیے چیل قوہوں کو بھی شاہین کہا ہے میں نے تو یہ معاملہ جو ہے کچھ ایسا ہی ہے وہ جو سی ایم کی آپ بات کر رہے تھے وہ آپ کو پتا ہے بڑا آہ نعرے لگاتے تھے لیکن بعد میں پھر پریس کانفرنسزے بھی ان کے جو شاہین ہیں آہ ٹائگرز جنہیں یہ بولتے ہیں وہ کرتے رہے آہ فاروقی صاحب نے جو بات کہی وہ بلکل ٹھیک ہے کہ ان کو آپ سپیس دیتے جائیں گے اور یہ سپیس حاصل کرنے کے بعد حل میں مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کریں گے اور آگے بڑھیں گے ابھی آپ کے سامنے جو معاملہ ہے جہجز کا خطوط کا اس میں انہوں نے پہلے کہا جی ہمیں کمیشن منظور نہیں سوہ موٹو لے دیجی اب جب سوہ موٹو آیا تو کہا جی ساتھ جہجز منظور نہیں فل کورٹ بلائیے فل کورٹ آجے گا تب بھی یہ یہی کریں گا نہیں 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 حالانکہ فل کورٹ میں اگر فل کورٹ کے خلاف کسی ایک فریق نے جانا ہو تو پھر کون سی دالت میں جائے گا فل کورٹ تو بیٹھیں گے بس وہی ہے اس وقت یہ ایک علیدہ کیمپین شروع کر دیں گے تو یہ ان کا مسئلہ ہے بہت ان سے آپ بھی بڑے نبردازما ہوتے رہے ہیں میں بھی ان سے گفتبو کرتا رہا ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کلٹ بن چکا ہے اور کلٹ میں کوئی دلیل کوئی تہذیب میٹر نہیں کرتی ہوتی ہی نہیں اس لیے آپ اپنی کوشش جاری رکھیے فاروقی صاحب یا توسیب صاحب اپنی کوشش ہے اور خاک سار بھی وہ بات کرے گا دلیل کی بات کرے گا کہ وزڈم کو پرموٹ کیا جائے لوجک کو پرموٹ کیا جائے لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے وہ اس کے لیے سپیس نیرو ہوتی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ فاروقی صاحب یہ چیل قوہ کو جب تک شہین بنا کر پیش کیا جاتا رہے گا تب تک اس طرح کے معاملات رہیں گے ہمیں چیل قوہ کو چیل قوہ ہی کہنا چاہیے نہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سارے لوگ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جس میں ایک پارلیمنٹ ہے جس میں انتخابات ہوتے ہیں انتخابات کے بعد اسیمبلیاں بنتی ہیں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے سسٹم پاکستان کا جو ہے سٹیٹ کا سسٹم چلتا ہے اس میں میرا تو یہ نقطہ نظر ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نیگوسیشن کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی امید رکھتے ہیں جو کہ بلکل کسی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں بھی پایا جاتے ہیں ایسے اناثر بھی ہیں کئی دوسرے ممالک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی بل آخر مذاکرات ہی ایک راستہ ہوتا ہے آپ ایک ہوتی ہے نا اس کو کبھی بھی نہیں توڑتے آپ اسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جو اپنا جو ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچے اور میں نے بتایا کہ پچھلی جو پارلیمنٹ تھی اس میں بھی یہ تھے بلکہ اس میں حکومت تھی ان کی اب جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی ہیں کپی میں ان کی حکومت اپنی ہے اسی لیے صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ آپ یہ توقع رکھیں اخلاقیات کا درسینے کی بات نہیں ہے یہ صرف ان کو پاکستان کے عوام کا جس کا میں نے پہلے بھی جو لفظ بولا تھا کہ عوام کا حق نمائندگی جو ہے اس کی بات بنیادی طور پر ہوتی ہے اس حق نمائندگی کے لیے آپ گئے ہیں اگر آپ وہ نہیں پورا کر رہے ہیں تو ہمارا یہاں جو بیٹھے لوگ ہیں یا باقی ہماری طرح جو باقی دوست بیٹھتے ہیں جو میڈیا ہے جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں یا کوئی اور فورم ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ بھی اپنا رویہ تبدیل کریں اپنے آپ کو سیاسی بنائیں اپنے آپ کو جمہوری بنائیں اپنے آپ کو اس سسٹم کے ساتھ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پورا من طریقے سے چلنے کا اپنے آپ کو خود کو قائل کریں آپ دیکھیں نا کہ سر یہ بھینس کے آگے بیم بے جانے والا رویہ نہیں ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں یہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے آپ پلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محسوس ایسے ہی ہوتا ہے لیکن پھر اس کا بھی علاج کیا ہے دو ہزار چودہ سے سر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں دس سال ہو گئے ہیں ہر بار کوئی نہ کوئی وائز آدمی آ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سر ایسے نہیں ایسے سر ایسے نہیں ایسے اس سے سپیس کریئٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ بہت سے شروع ہو جاتی ہے میں تو پھر یہ اذکروں گا کہ اس کے بعد ہمارے پاس راستہ ہے کیا اور کوئی ہے نہیں نا اگلا الیکشن آئے گا دیکھیں دوسرا کیا ہوتا ہے اگلا الیکشن آئے گا لوگ دیکھیں گے کہ بھی ہم نے جس پرپس کے لیے ان کو الیکٹ کیا تھا انہوں نے وہ سر نہیں کیا وہ اگلے الیکشن میں نکال باہر کریں گے جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی زبان سے ہی بات کر دی ہے نا شروع نہیں کر دینا وہ جلاو گھراؤ جو کرنے والے ہیں انہی کو سمجھانا ہے نا آپ نے بھی سمجھانا ہے ہم نے بھی یہ بات کر دی ہے جو ان کے بارے میں کوئی ایکشن دینا ہے تو وہ ہم نے نہیں لینا ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں یہ تو ان کی سیاسی بخالف کو وہ تو انہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس گفتگو میں دیکھئے نا ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا ہمارے سامنے نو میں ہوا اور کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کون لوگ تھے جو نے یہ کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام یا کتنا برا کام ہوا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہوا ساری کہیں گے نا اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کن لوگوں نے کیا ان میں سے جو بے گناہ ہیں وہ نکل جائیں گے جو گناہ گار ہیں وہ اس میں سزا پائیں گے اب جب ایک وہاں قانون کا راستہ ہے اس کے باوجود کہ یہ لوگ اس میں انوار میں آپ مجھے یہ بتائیے کس پولٹیکل پارٹی نے ان کو بذاکرات کی آفر نہیں کی پارلیمنٹ پر بیٹھ کے کہ اب بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ جناب آیا ہے دیکھیں پرائم ایسٹر نے ان کو کہا اچھا پھر پاکستان کا آپ کرائسس دیکھیں کیا ہے بہت ڈیپ کرائسس ہے پاکستان کا اور اس کرائسس میں دیکھیں ایک بہت مساق جمہوریت جو بی بی شہید اور نوازشیر صاحب کے درمیان ایک مساق جمہوریت ہوا دو پارٹیوں کی درمیان ہوا اچھا اب بات بار بار کیوں ہوتی ہے مساق معیشت کی مساق معیشت کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا وہاں بیٹھ کے بات کرنے آپ نے ایک تو وہ اتحادی جمعاتیں ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں ایک وہ ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں اور حکومت کو ان کی کوشش ہے چلنے نہ دیا جائے حکومت کو نہ چلنے دینے کا اس وقت مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے سٹیٹ کو نہیں چلنے دینا اس کا مطلب پاکستان مخالفت ہے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں اچھا اب یہ آپ کے دماغ کا کہیں کوئی خرابی ہے سمجھ آپ کی ایسی ہے یا معاملات کو آپ اس انگل سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جو پوری قوم اس معاملے کو جس طرح سے دیکھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو سیاسی انتشار ہے خلفشار جو ہے اس نے پاکستان کس نیج پہ پہنچایا کہ آج ہماری وہ شرع نمو جو کہ اس سے پہلے ہم سکس سیون پرسنٹ تک پہنچے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کو کیسے بہتر بنانا ہے جب تک آپ اس ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لے کے آئیں گے اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے یہاں پہ یہاں کچھ نہیں کر سکتے اچھا جب آپ بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر باہر کا بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں محول کیسا ہے آپ کو یاد ہے کہ جو دھرنا جس کا ابھی توصیف صاحب نے حوالہ دیا کہ وہ اس دھرنے سے لینا ہوگا اس دھرنے سے پاکستان آج تک اٹھ نہیں سکا وہ دھرنا جو اس وقت ہوا تھا آج تک پاکستان اس سے نہیں اٹھ سکا وہ ایک ایسا ڈیکلائن شروع ہوا اس ڈیکلائن نے پاکستان کو ایسے کرائیسیس کی طرف دکھیلا اس کرائیسیس سے ہم آج تک نہیں نکل سکے قوموں کی ترقی میں بعض اوقات فیصلہ کن موڑ آتے ہیں بعض اوقات قوموں کے لیے ایسے نقصان دے ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو نقصان ہو جاتا ہے جس نقصان کے بارے میں ایک لفظ بولے تھے ناقابل تلافی یہ ناقابل تلافی نقصان ہمیں ہوا ہمارے دوست ہم سے آج تک مجھے بتائیں کہ چائنہ کے ساتھ آپ کا اس لیول پہ انٹریکشن ہو سکا وہ دورے ہی رکے میرا خیال اس کے بعد چائنہ کے پریزیڈنٹ کا وہ دورہ تھا تب وہ آئے ہی نہیں اس کے بعد آئے ہی نہیں ہے وجہ کیا ہوئی یہ صرف آپ نے دکھایا آپ نے دنیا کے باقی تمام ممالک کے ساتھ آپ نے یہ کیا اچھا ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ نے کئی سال کے بعد پاکستان میں کسی بھی حکومت کو مخاطب کیا اور انہوں نے خط لکھا اگرچہ ہم کسی بھی ملک کی کسی باردسی کو نہیں مانتے ہم نہیں اس بات کے خواہش مند کے کوئی ہمیں خط لکھے تو ہم نے اس سے کوئی سیٹیویٹ نہیں لینا لیکن بہرحال امریکہ اس دنیا کی بڑی پاور ہے بڑی پاور ہے اور آپ کا سب سے بڑا وہ اشراکت دار ہے پجارتی طور پر بھی اچھا اب انہوں نے خط لکھا اب اس بات کا ہو رہا ہے کہ جناب اس نے خط کیوں لکھا جی آپ کو دیکھا نا جی آپ ان کے لیے اصل میں وہی بات ہے ہر چیز میں ایک پرابلم جو ہے جو ہمیں فائدہ دے گا ہم اس بات کو اون کریں گے جو ہمیں فائدہ دے گا ہم اس بات کو اون کریں گے تو شیبان خان صاحب اگر آپ نے اس پر کو بات کرنی اس ٹوپک پہ تو کر لیں کیونکہ میرے پاس اگلا سوال ہے آپ کے لیے پڑے بھائی ہیں لیکن یہ اس طرح جو کہہ رہے ہیں نا کبھی انہیں سمجھایا جائے یہ سمجھانا بالکل اور طرح کا ہے جو پاپلر سیاست ہوتی ہے اسے بالکل اور طرح سمجھایا جاتا ہے انہیں یہ بتانا کہ جو آپ کے فائدے میں ہے جو آپ اپنا سیاسی فائدہ سمجھ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہو رہا صرف بتانے سے نہیں اگلی لائن بھی بولنی ہے کہ ملک کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا سر آپ ان کے ساتھ سپیس دیتے جا رہے ہیں پاپلر سیاست یہ چاہتی ہوتی ہے کہ ادارے آہستہ سپیس دیتے جائیں سیاست سپیس دیتی جائے اور ہم سب کو ڈسمنٹل کر دیں آپ نے اس جھوٹ کا رستہ روکنا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سیاست کے آگے کوئی طاقت نہیں ہوتی میں کہتا ہوں ملکی سیاست بھی ہون جو سچ کی بات ہے وہ کرنی پڑے گی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ریاست کی طاقت کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے یہ ریاست کی طاقت کوئی جبر کی بات نہیں ہوتی ریاست بیسیکلی اس کی طاقت کہاں سے آتی ہے اس کی اپنے عوام سے طاقت آتی ہے وہ عوام سے اس کی کیونکہ طاقت جو ہے عوام سے آتی ہے سو اس لیے ریاست جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے پورے اس ملک کا کوئی بھی باشندہ ہر باشندہ ریاست ہے اور جب آپ ریاست مخالف کوئی سوچ پیدا کرتے ہیں ریاست مخالف کوئی اقدام کرتے ہیں پھر ریاست کی طاقت کے سامنے جس کے سامنے آپ کہتے ہیں آپ جو لفظ بولتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ عوام جو ہیں عوام کے سامنے ایکسپوز کریں ایکسپوز کریں ایکسپوز کریں گے تو حالات بہتی کی طرف جا سکتے ہیں بحل میں اب جو تشمع خاصب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مالدیب کے بعد اب بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگے اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کمپین چل رہی بکر کہ انڈیا جو ہے وہ دوسرے ممالک میں دخل اندازی کرتا ہے خاص طور پر انتخابات کی حوالے سے تو اس یہ بات تو کسی ڈھکی چپی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ خطے میں ہر طرح کی بددمنی پھیلانا چاہتا ہے اس کو روکنا چاہیے اس کو عالمی قوتوں کو اس طرح توجہ دینا چاہیے عالمی قوتوں سے پہلے نا بنگلہ دیشی عوام کو روکنا ہے مالدیب کی عوام نے روکا اپنے منڈیٹ دے کے اب وہ کیا رہا ہے میں آپ کو ایک مجھے کی بات بتاؤں کہ یہ بنگلہ دیشی انتخابات ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں بلکہ آپ کے علمے ہوگا میں اس پہ میں بھی پروگرام کر چکا ہوں جب الیکشن ہونے والے تھے تو یہ پہلا الیکشن نہیں ہے جس میں انڈیا کی انٹرفیرنس ہے لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں شاید میرے پروگرام میں خالد فاروقی صاحب تو اس میں ہم نے بتایا تھا پھر آپ دونوں تو بہت اچھے ترکیہ سے جی جی ہم مطلب کہ باری 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 بولا نا باری باری اچھا تو اس میں کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آسکے سمجھ آئے میں وہ ہی بتانا چاہتا ہوں جو اس کا جو ہے نا میں وہ پبلک تک لانا چاہتا ہوں تو وہ ایک ایم پی کی آڈیو ریلیز ہوئی جو ان کا میمبر پارلیمنٹ ہے صاحب کا میمبر پارلیمنٹ تھا تب بھی تو اس وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کس کا امیدوار ہوں میں عوامی لیگ کا امیدوار ہوں اور عوامی لیگ کا مطلب یہ ہے کہ میں انڈیا کا امیدوار ہوں بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے یہ جناب پہلا الیکشن نہیں ہے یہ چوتھا الیکشن ہے جس میں انڈیا کے اس لیول تک انٹرفیرنس ہے کہ ان کے جو سابقا صدر ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا جب حسینہ واجد کو ہم نے اقتدار میں لانا تھا تو ہم نے وہاں جا کے بھارت نے ہمارے سیکرٹری خارجہ نے اور میں نے وہ اس وقت کوئی وزیر خزانہ تھے یا خارجہ تھے انہوں نے مذاکرات کیے تھے ان کی وہ جو قومی حکومت جو ان کی اسٹیبلشمنٹ بنی تھی اس کے ساتھ مذاکرات کر کے حسینہ واجد کے لیے راستہ کھولا گیا تھا اور خالدہ زیا کو جو ہے وہ نظر بند کیا گیا تھا وہ تب سے نظر بند ہے اچھا پھر ایک الیکشن میں یہ بھی ہوا کہ یہ انڈین سیکرٹری خارجہ کی بک میں لکھا ہے کہ ہم نے جا کے حسین ورشاد کو راضی کیا کہ آپ الیکشن کا بائیکارڈ نہ کریں سامنے تو کوئی ہو پھر وہ مشہور زمانہ الیکشن جو پچھلے ہیں اس میں یہ بھی نظر آیا کہ رات کو پولنگ شروع ہو گئی تھی رات کے نو دس بجے اور وہ ساری پارٹیز بائیکارڈ پہ تھی تو یہ بار بار وہاں پر جو ہے یہ آواز اٹھتی رہی ہے لیکن سب سے پہلے بنگلہ دیشی عوام نے اٹھانی ہے کہ ان کے جو ریل جو سیاسی لیڈر ہیں وہ نظر بند ہیں وہ بائیکارڈ پہ ہیں ایک ون وی ٹریفک چل رہی ہے اور ان کے رشتے عوامی لیکے اور ان کے کوئی ڈھکے چھوپے نہیں ہیں تو پھر پہلے بنگلہ دیشی عوام پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس الیکشن پہ شاید امریکی ترجمان نے بھی آواز اٹھائی کہ بھی یہ شہم الیکشنز جو ہیں تقریبا شہم الیکشنز کا انہوں نے نام دیا اور یہ میرے خیال ہے پانچ ماہ الیکشن ہے جو اسی طرح آ رہا ہے جو رات کو شروع ہو جاتا ہے تو وہ انڈیا کی انٹرفیرنس کس سے ڈھکی چھوپی نہیں نوٹ آنلی مالدیوز نوٹ آنلی انڈیا بنگلہ دیش ایون سری لنک کا تنگ ہے ایون نپال تنگ ہے یعنی بھارت تھے اس کا مطلب پورا خطہ ہی تنگ ہے وہ حجمانک دیزائن کہ جی ہم شاید ورڈ پاور بننے جا رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے کسی ملک کے ساتھ کیا تعلقات رکھ رہے ہیں یہ اس ملک کے عوام میں فیصلہ کر رہے ہیں ہم کوئی بھی شخص دوسرا جیس بارے میں فیصلہ کر رہا ہے یہ بنگلہ دیش کے عوام میں فیصلہ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیسے رکھ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ کیسے رکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے عوام کی حد تک تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے باقی بدنیتی کی بات ہوتی کسی دوسرے کی جو بھارت کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سیونٹی ون میں ہم نے آپ کو آزاد کروایا تھا یہ وہاں پہ بھارت کے اندر ایک بہت غرور والا اور تکبر والا یہ احساس ایک پائی جاتا ہے جس کو وہاں پہ بھیج اس کا اظہار بنگلہ دیش کے عوام سے بار بار کیا جاتا رہا اچھا اب یہ جو ایک اور سوچ جو بھارت کے اندر پائی جاتی وہ یہ ہے کہ یہ ملک وہ ہے جو تین اطراف سے زمینی طور پہ بھارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی اس کے سامنے انڈیا ہے اور صرف خلیج بینگال ہے جہاں پہ اس کو ایک راستہ مددہ ہے سمدر کی طرف اچھا اب وہ جو پرابلمز کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں اور ضروریات ہوتی ہیں اور دنیا ضروریات کے تحت چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنی بہت بڑی امپورٹس تو ہیں وہ بھارت سے کرنی پڑتی ہیں اچھا جو ہمارے سیونٹی بن کے الیکشنز ہوئے تھے سیونٹی بن کے الیکشنز میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی خوفنا قسم کی دھاندلی ہوئی وہاں پہ پولنگ سٹیشنوں پہ ایک گفزے کر لیے گئے تھے یہ تو پاکستان میں وہ سٹوریز بھی نہیں شب سکیں جب یہ ہم یک طرف پھر بات کرتے رہے ہم اگرچہ یہ کہتے رہے کہ وہاں کے عوام کا اپنا ایک رائٹ لیکن وہاں پہ جو یہ دھاندلی کروانے والا جو ایلیمنٹ تھا اس وقت بھی جو تھا یہ بھارت تھا اور یہ بھارت آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ کا نام ہے جس میں اب ریل کا انہوں نے ایک روٹ نکالا ہے وہ ہے اگرطلا تو اگرطلا کے جب لفظ بولا جاتا تو یہ ایک لفظ ہے اگرطلا سازش کیس یہ اگرطلا سازش کیس جو ہے یہ بھارت کی مداخلت کا جو سب سے پہلا بڑا ثبوت پاکستان کو ملا تھا وہ یہ تھا اس کے بعد سے بھارت کی بنگلہ دیش کے اندر جو جب وہ بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے اندر جو مداخلت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھارت کی مداخلت ہے بنگلہ دیش کے عباب کو کوئی اس پہ دوشت نہیں دے رہا بھارت کی جو مداخلت ہے اس مداخلت کے نتیجے میں وہاں پہ انہوں نے چاہا اپنی مرضی کی حکومتیں لے کے آنا اچھا انہوں نے وہاں پہ ہر سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہا وہ باقاعدہ طور پر یہ وہاں پہ سگنل دیتے ہیں کہ ہماری مرضی کی حکومت ہوگی تو آپ ترقی کریں اچھا اب جب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش نے معاشی اعتبار سے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ترقی بھی کی اور بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی اس کا بھارت میں پھر یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک کمبین انہوں نے شروع کی بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ان کے خلاف ایک کمبین شروع کی اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جا رہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر آرٹیکل 370 والا معاملہ ہوا بنگلہ دیش میں اس کے حق میں اس کی اس آرٹیکل مقبوضہ کشمیر کے عوام ساتھ جو کیا جا رہا تھا اس کے خلاف بنگلہ دیش میں بہت زیادہ آواز بلاند ہوئی اچھا اب یہ سارا جو کچھ وہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے بریاضی طرف یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان کے بہت اچھا ان کا تجارتی پارٹنر ہے بھارت کا بھی وہ تجارتی پارٹنر ہے لیکن بھارت کی اور بنگلہ دیش کی جو تجارت ہے اس کا تمام ترت وازن بھارت کی حق میں ہے بھارت کی حق میں اچھا اب وہ یہ بنگلہ دیش کا جو استحصال کرنے والی بات ہوتی نا وہ سوچ پائی جاتی ہے ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے جب تک آپ اپنی شاپنگ نہیں کر لیتے آکے بنگلہ دیش کے بھارت کے اندر تو آپ تو اپنی شادی ویعا کی تقریبات نہیں کر سکتے حالانکہ بنگلہ دیش اپنے طور پر اتنا خودکفیل بھی ہو چکا ہے اور اتنا مضبوط بھی ہو چکا ہے کہ اس کے لیے یہ باتیں نہیں پر بھارت کی اپنی نیت ہے اس کا نہ بھٹان کے ساتھ بھٹان کے ساتھ بھٹان کو اس نے دوسرے ممالک میں دخل اندازی کرتے ہیں بھٹان کو اس نے تھرٹ کر کے رکھا ہے سری لنکا میں اس نے ایک جھگڑا پیدا کیا مالدیب میں جا کے اپنی فوج وہاں بھیج دی بنگلہ دیش کے ساتھ یہ معاملہ کیا پاکستان کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ابھی کل میں آج ہی بلکہ دیکھ رہا تھا وہ پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ مرضی نہیں چلتی ہمارے وزیر دفاع خاجہ سے انہوں نے کہا ہے وہ کسی لائن پہ آئے گا تو پھر بات ہو سکتی ہے اچھا میں بخائر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ممالک میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی حالت یہ ہے کہ اب اندیا میں انتخابات آنے والے ہیں اور وہاں پر مدی مخالف ایک کمپین ہے جو پقاعدہ ایک بہت پرزور قسم کی کمپین بن گئی ہے اور شاید اس حوالے سے دوسرے ممالک میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں تو اس پر آپ کی پاس کیا تفصیلات ہیں اچھا اگر آپ دیکھیں جو آپ پہلا ٹاپک بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے وہاں پہ بھارتی مداخلت کی بات کر رہے تھا اور پھر اس کے بعد آپ اگر انڈیا کے حالات دیکھیں جو سیاسی حالات ہیں مور اور لیس آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہیں دونوں بھائیوں نے جو بات کی سادہ سے الفاظ میں کے مداخلت تھی اس وقت جو بنگلہ دیش میں ٹاپ اپوزیشن لیڈرز ہیں سارے جیل میں پچیس ہزار کے پلٹیکل ایکٹیوز جیل میں الزامات کے ہیں جی انڈا گردی ٹھیک ہے اور اس میں وہ اندر ہیں اس کے نتیجے میں ہی آؤٹ انڈیا مہم شروع کی وہ پناکی بھٹا چاری ایک وہاں کے پولیٹیشن ایکزائل میں فرانس میں انہوں نے یہ نعرہ دیا وہ جیسے تو سیب صاحب کہہ رہے تھے اور فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بنگلہ عوام نے کے انڈیا کی مداخلت اچھا یہ آپ کو بنگلہ دیش میں تو یہی صورتحال جو نظر آ رہی ہے یہی آپ کو کمو بیش انڈیا میں نظر آ رہی ہے کجریوال والا معاملہ آپ کے سامنے ہے پھر آ انڈیا اپنی تمام تر ڈیس انفرمیشن کے باوجود دنیاں کو یہ باور نہیں کروا سکا خالستان جو ہے مومنٹ ایک ابھی تک مومنٹ ہے وہ تو اسے ڈیڈ ہارس نیکلیر کرتے ہیں لیکن جو باہر ریفرینڈم ہوئے ہیں ریسنٹی وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے جس نے موڈی مخالف جذبات کو تھوڑی سی ہوا دی ہے پھر آپ کوئی یاد ہوگا کیرنڈا میں ایک سکھ رہنما کا اسیسینیشن ہوا تھا نجرس جو تھے اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھی کنسرنز آئے تھے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو اقلیتوں والا معاملہ ہے وہ بھی ہے وہ آپ ہندو سکھ وہ ابھی پرسوں جو ہے امریکن امبیسٹر جو دلی میں ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں آپ ان کو کراسٹنگ کر سکتے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے ان کو وارننگ دینی پڑی بلکل ایسا ہی ہے نورت امریکہ میں بہت زیادہ ان کی یہ ملک کی ریاست کیلیفورنیا میں خالستان کے حوالے سے ایک ریفرینڈم ہوا اور دو لاکھ سے زیادہ سکھوں بلکل بلکل اب جو معاملات ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس وارلیشنز اگیسٹ ریلیجیس کمیونٹیز جس میں مسلمان بھی شامل ہیں جس میں سکھ بھی شامل ہیں جس میں نشلی ذات کے ہندوز بھی شامل ہیں جس میں مسیح بھی شامل ہیں پارس بھی شامل ہیں بودھس بھی شامل ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے آپ دیکھئے کجریوال صاحب جو تھے انہوں نے جس طرح سی ایم اور کچھ سالوں میں ان کی پارٹی پائپولر ہوئی اور وہ سی ایم بن گئے یہ کہاں برداشت ہوتا ہے اب ان کے خلاف جو الزامات ہیں اس پہ اپنی طرف سے کنسرنز ہیں تمام اپوزیشن لیڈر کو لیکن اس میں پھر ایک اور رول آیا کہ پلٹیکل مومنٹ جو ہے یہ سوشل بھی ہو گئی اس میں انہوں نے ایگری کلچر ریفارمز ہی دوہزار بیس میں اتنا شاندر پروٹیسٹ کیا سکھ برادری کے لوگوں نے کہ وہ ریفارمز انہیں ویڈڑا کرنا پڑی لیکن پھر باز نہیں آیا ابھی ریسنٹی جو آٹھ دن کونوں نے دھرنا دیا ہے جس کے نتیجے اس سے پہلے انہوں نے کافی لوگوں کو آریسٹ کیا تھا سکھ کمیونٹی کے انڈیا میں ہی تو بڑا شاندار انہوں نے دھرنا دیا اور یہ بات اس نوبت تک پہنچ گئی کہ ان کے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا جو سکھ تھے ان کا بڑا خوفناک بیان تھا اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا اگر موڈی نے انٹی سکھ ایکشنز باندھ نہ کیے تو انڈین فورسز کے تمام سکھ جو ہیں بارڈر چھوڑ دیں گے وہ چینہ کا بارڈر ہو پاکستان کا بارڈر ہو اسے لنکا کا بارڈر ہو بنگلہ دیش کا بارڈر ہو وہ سارے بارڈر چھوڑ کے نیو ڈیلی پہنچ جائیں گے یہ سیدھا سیدھا ایک تھریٹ تو تھا ہی لیکن ساتھ میں یہ ریفلیکشن تھا کہ وہاں پہ سکھ کمیونٹی اب کس طرح لے رہی ہیں اور وہ صاحب اکیلے نہیں تھے وہ بقاعدہ ایک سرویسمنٹ کی ایک کمیونٹی کو رن کرتے ہیں تو موڈی کے لیے یہ جزبات جو ہیں اصل میں جو آپ نے کیا ہوتا ہے اب اس کا ردعمل تو آنا ہے موڈی سرکار جس طرح سے یعنی مذہبی بنیاد کے اوپر دوسروں کو کرب کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا ردعمل تو پھر سے ایسے آگا ہے آج کے دن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج ہی ایک وہاں مسلمان رکھنے پارلیمنٹ جو تھا اس نے افطار کا احتمام کیا ہوا تھا تو وہاں کے الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے جو بھارت کی مداخلت کی بات ہے نا اب دیکھئے وہاں پہ ان کے عزائم اتنے خوفناک ہیں اور اتنے خطرناک ہیں میں ایک دن توصیف صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کینیڈا کے الیکشن میں وہاں کینیڈا کے پرائمس نے کیا کہا انہوں نے کہا کینیڈا کی جمہوریت کیلئے سب سے بڑا خطرہ بھارت ہے اچھا پھر ابھی امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں تو جو انڈین لابیز ہیں اور جن کو پروٹیکشن ہے پوری پیچھے سے بیکنگ ہے جن کی پوری حکومتیں اس سطح پر ان کی اس وقت اضائم یہ ہیں کہ امریکن الیکشن میں مداخلت کرنی ہے اور اس کیلئی ہم نے کام کرنا یہ بتائیے کہ کیا انڈیا اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ کینیڈا اور امریکہ کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کریں یہ کمپلیکس ہے ظاہر ہے ان کی کمیونٹی وہاں پر بیٹھی ہے اور یہ آہستہ آہستہ کمپلیکس بڑا ہوتا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے کچھ اضائم ہیں اس گورنمنٹ کے جو کہ ہندو نیشنلسٹ جو ہے نا اپنی آئیڈنٹیٹی کے طور پر انڈیا کی دکھانا چاہتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے کام اس میں وہ پھر مجھے شیر یاد آگیا یہ شیر درود ہے جب انتہ کا آگئی دیوار زندہ ہم نہ کہتے تھے یہ اب بڑھتا جا رہا ہے کام ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دس سال پرائم منسٹر رہے ہیں نرندر مودی یہ تھوڑے سے میں فیکس آپ کے ساتھ ان کے مقامی سطح پہ جو ہے وہ آپ سے جو شیر کر لوں یہ دس سالوں میں آج تک پریس کانفرنس انہوں نے اڈریس نہیں کی ہمیشہ سافٹ بال انٹرویو دیتے ہیں چار سو چینل ہیں چار سو کے چار سو چار سو سے زائد چینل ہیں وہ فتح کر چکے ہیں ایک واحد انڈی ٹی وی انبائس چینل تھا جو کہ اڈانی گروپ کو دوہزار تئیس میں زبردستی خرید کروایا ہے ایک لاکھ اخبارات پر ان کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے لیکن سوشل میڈیا پر حالات یہ ہیں کہ اب سوشل میڈیا کابو نہیں آ رہا تو اب وہ جو فیشن کے اور دوسرے جو انفلوینسر ہیں ان سے گورنمنٹ کی سطح پر انٹرویو رینج کروایا جا رہے ہیں بڑے بڑے جو ان کے وزراء ہیں اب میں بلکہ بشار بخاری صاحب کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تو بھارتی اداکاروں کو انٹرویو دیتے ہیں جناب پریس کانفرنس نہیں کرتے اور ان سے سوال پتا کیا پوچھا جاتے ہیں سر آپ عام کا چھلکہ اتار کے کھاتے ہیں یا چوس کے کھاتے ہیں میں آپ کو اس کا ویڈیو دے سکتا ہوں یہ اکشہ کمار نے انٹرویو کیا پھر ایک انکر پوچھ رہا ہے ایک اور انٹرویو میں کہ سر آپ جیب میں پرس رکھتے ہیں اس پیسوں والا جو ہوتا ہے تو وہ خود بھی حران ہو گئے کبھی یہ سوال ہے اچھا اس ساری فتح کے باوجود وہ پریشان ہے اس میں اب ایک اور چیز ایڈ کر لیں جو اس وقت پرابلم آگیا ہے انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے جو پاکستان کے لیول پر ہم نے بریک کیا ہفتے والے دن آج ہل جزیرہ بھی چلا رہا ہے الیکٹورل بانڈ کے نام پر دو ہزار سترہ میں قانون آیا اور اس کی بنیاد پر تمام سیاسی جماعتوں کو بارہ ہزار سات سو کروڑ پر ڈونیٹ کیے گئے اور اس میں فارم بنایا گیا جی جو جس کو دے گا کس کو پتا نہیں چلے گا لیکن بی جے پی کی حکومت نے ایک جو نمبرز ہیں وہ سیکریٹلی جو ہے وہ وہاں پر درج کیے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ٹائم ہے کیلئے اب خاتم ہو گیا تقریبا تو آپ بات کمپلیٹ کر لیں تو اس چندے کا فورٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملا ہے اور سپریم کون نے اسے نالنڈ وائیڈ قرار دے دیا ہے اور وہ سارا ریکارڈ باہر آ گیا اور مقدمے کن پر بنایا جا رہے ہیں اور مقدمے کن پر بنایا جا رہے ہیں ایک فرم نے بارہ سو کروڑ پر اگزی ہے جی آپ کے بڑی اچھی تفصیلات ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس فقط جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس تفصیلات کو ضرور شامل کیا جائے یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نکبان موسیقی